ہیلو فرینڈز آن میں آپ کو ناریل کے برادے کی چٹنی بنانا سکھاؤں گی جو کی بہت زیادہ تیسٹی بنتی ہے اور اس کو ہم ایڈلوی ڈوسا سامبر کسی چیز کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اس کے لیے میں نے لیا ہے ایک کٹوری ناریل کا برادہ لیا ہے اور آدھی کٹوری لیا ہے دہیں اب ہم سب سے پہلے کیا کریں گے یہ میں نے ایک ادرک ہری مرچ لیا ہے کوانٹیٹی کے حساب سے آپ لے سکتے ہیں جیسے میں نے ایک کٹوری کی لیے ہے تو اس میں میں ایک ہری مرچ اور ایک چھوٹا سا ادرک کا ٹکڑا لوں گے تو سب سے پہلے ہم مکسی کے جار میں ادرک اور ہری مرچ کو باریک کٹ کر ڈال دیں گے اور اس میں ڈالیں گے ناریل کا برادہ اور دہیں اور اس میں ڈالیں گے ہم نمک ٹیسٹ کے کورنگ جیسے میں اس میں آدھا چمچ نمک ڈالوں گے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا پانی اور اب ہم اس کو باریک پیس لیں گے اور یہ میں نے ناریل کی چٹنی کو پیس لیا ہے اس کو ہم ایک باول میں نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں کتنی اچھی بنی ہے اور بہت زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے کورنگ اس میں اور بھی ڈال سکتے ہو لیکن میں نے اس میں کم ڈالی ہے ایک مرچ آپ اس میں دو تین بھی ڈال سکتے ہو تو اب ہم اس میں لگائیں گے تھڑکا تھڑکا لگانے کے لیے میں نے پین میں دو چمچ ریفائنڈ ڈال لیا ہے اور اب میں اس میں ڈالوں گی رائی یہ میں نے ایک چمچ رائی ڈالا ہے اور دو میں نے لیا ہے ہری مرچ سابوت لال مرچ اس کو ہم تھوڑا چٹکنیں دیتے ہیں اس میں ڈال دیا میں نے کڑی پتہ اور اب ہم گیس کو بند کر دیں گے اور اب ہم اس تھڑکے کو ڈالیں گے اپنی چٹنی کے اوپر یہ بہت زیادہ چٹنی بنتی ہے سارا تڑکا ہم اسی کے لیے میں ڈال دیں گے اور یہ ہمارے ناریل کی چٹنی بن کر تیار ہے اور دیکھیں کتنی اچھی بنی ہے اور بہت زیادہ چٹنی بنی ہے یہ آپ اس کو ایڈلی ڈوسا سمبر کے ساتھ کھا سکتے ہو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل پہ پہلی بار ویزٹ کر رہے تو میرے چینل کو سبسکرائب جرور کریں تھینکیو فور وچنگ